بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین قربانی کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت اسی وقت عبادت بنتی ہے جب اس کو اللہ کے حکم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ادا کیا دے عبادت کے اندر اگر آدمی اپنی مرضی کرے گا اور اپنے طریقے اپنی مرضی کے مطابق اس کو ادا کرے گا تو وہ عبادت نہیں رہے گی اس لیے ہر عبادت کے اندر ہمیں اللہ کے حکم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو مبارک طریقے کو دیکھنا چاہیے تو قربانی کرنے کا وقت کیا ہے قربانی جس وقت مرضی ہے کر لیں جس وقت جی چاہے کر لیں یا اس کا تو وقت مقرر ہے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتی ہیں احادیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قربانی کرنے کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے ہاں اگر کسی بستی کے اندر عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہ لوگ عید کی نماز سے پہلے بھی عید کے دن قربانی کر سکتے ہیں صبح و صادق کے بعد وہ کسی وقت بھی قربانی کر لیں ان کی قربانی ہو جائے گی جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی جس بستی کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید العزحہ کے دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ آج کے دن کے خاص کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں نماز عید ادا کریں اور پھر وہاں سے جب فارغ ہو جائیں لوٹ کے آ جائیں تو ہم قربانی کریں اور جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے طریقے کے مطابق ٹھیک کرے گا یعنی اس کی قربانی ہو جائے گی اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی بلکل نہیں ہوئی بلکہ اس نے صرف اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے گوشت کھانے کے لیے بکری زبا کر لی ہے گوشت کھانے کے لیے جانور زبا کیا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اسی طرح دوسری روایت کے در آتا ہے حضر جندو بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عید قربان کے دن آپ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ قربانیوں کی طرف قربانیوں کے گوشتے اوپر آپ کی نظر پڑی سامنے قربانی کا گوشت پڑا ہوا ہے تو یہ قربانیاں عید کی نماز کے فارغ ہونے سے پہلے ہی لوگوں نے زبا کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز عید سے پہلے قربانیاں کی ہیں وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کریں کیونکہ ان کی قربانی وقت سے پہلے ہو چکی ہے اور وقت سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے لہٰذا ان کی قربانی صحیح نہیں ہوئی بلکہ یہ دوبارہ اپنی قربانی کریں تو اس لیے اس بات کا خاص خیال لکھا جائے کہ جن بستیوں میں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہ لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے جب آپ نے عید کی نماز پڑھ لی اب عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں اس کے بعد اب دس زلحجہ کا دن ہے آپ دن کو قربانی کر لیں گیارہ زلحجہ کا دن ہے بارہ زلحجہ کا دن ہے بارہ زلحجہ کے غروبِ افتاب سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں تین دن قربانی کے ایام ہیں ان تین دنوں میں جس وقت چاہے آپ قربانی کر لیں اور یہ بھی جن نشین کر لیں کہ قربانی رات کو بھی کرنا جائز ہے اگر اس بات کا خاص خیال لکھا جائے کہ قربانی کے جانور کی رگیں وغیرہ اچھی طرح کٹ جائیں گی یعنی ہندیرہ نہ ہو اور روشنی کا انتظام اچھی طرح ہو تو پھر جائز ہے لیکن اگر روشنی کا انتظام نہ ہو تو پھر مکروح ہے کہ رات کو قربانی کی جائے اور قربانی روشنی میں کرنا چاہیے اگر رات کو روشنی کا انتظام ہو سکتا ہے تو رات کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں یعنی ان تین دنمعید کی نماز کے بعد بارانز الحجہ کے غروبی افتاب سے پہلے پہلے آپ دن کو یا رات کو کسی وقت بھی قربانی کرنا چاہیں قربانی کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے